یا رسول اللہ سلام علیکلہ اے دل بدست شاہ جیلانی اے دل بدست شاہ جیلانی کے دست او بود اندر حقیقت دست یزدانی کے دست او بود اندر حقیقت دست یزدانی سگے درگاہ میرا شو چخاہی قرب ربانی سگے درگاہ میرا شو چخاہی قرب ربانی سگے درگاہ میرا شو چخاہی قرب ربانی شو چخاہی قرب ربانی کہ برشیرہ شرف دارد سگے درگاہ میرا شو چخاہی قرب ربانی سگے درگاہ میرا شو چخاہی قرب ربانی سگے درگاہ میرا شو چخاہی قرب ربانی امیرِ دستگیرِ غوصل آزم قرب ربانی حبیبِ سیدِ عالم حبیبِ سیدِ عالم زہِ محبوبِ سبحانی حبیبِ سیدِ عالم زہِ محبوبِ سبخانی سگے درگاہ میرا شو چخاہی قرب ربانی قدوة الاولیاء شیخ المشائخ سید السادات قبلہ دل و جان سیدی و سندی دامت برکاتکن محترم فخر المشائخ پیر طریقہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ آلیہ چورہ شریف محترم المقام پیر طریقہ حضرت سابزادہ پیر سید غزنفر علی شاہ صاحب زینت آستانہ آلیہ کرمہ والا شریف دیگر محترم و مکرم مشاہف و علماء کرام موزز خواتین و حضرات مہمانان گرامی قدر اور موزز حاضرین بات کے مستحق ہیں کہ آج اس مبارک موقع پر ہماری نگاہوں کو اور ہمارے دلوں کو سیدنا غوث العظم غوث السقلین ملحق الاساغر بالعقابر حضرت سیدنا الشیخ عبدالقاضر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی نشانی اور آپ کے حسن ظاہر و باطن کا اکس کامل اور آپ کے فیضان روحانیت کے امین وارث اور تقسیم کنندہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہماری نگاہیں اور ہمارے دل ان کی زیارت سے اور ان کے دیدار فرد آثار سے سیراب برہے اور ہمارے ایمانوں کی وجدان کی ایقان کی اور قلب و باطن کی تازگی کا اور سیرابی کا سامان اللہ پاک اس طرح فرہم فرما رہے ہیں ادارہ بن حضر القرآن کی مجلس منتظمہ تو بالعموم اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارک بات کی مستحق ہے ہی مگر میں بطور خاص اپنے رفیق کار اور اپنے ساتھی اور مصطفی انقلاب کے اس عظیم مشن کے سپاہی محترم الہاج محمد سلیم قادری کو اور ان کے بھائیوں کو بطور خاص مبارک بات پیش کرتا ہوں جو آج اس کانفرنس کے انتظامات کے بیزبان ہیں اللہ جلہ مجدہو ان سب احباب کی جملہ کابشوں اور مسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت قبلہ قدوة العولیاء دامت برکاتہم کے مبارک قدم جو یہاں پڑے ہیں ان سے ہمیں وہ برکتیں اور سعادتیں نصیب ہوں کہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ جلہ مجدہو کی رضا کے حق دار ٹھہلے موزز حاضرین حضرت کی طبیعت کچھ دنوں سے خاصی علیل ہے اور یہ ان کا احسان ہے اور کمال درجہ شفقت ہے کہ باوجود علالت کے اور کافی جسمانی تکلیف کے آپ تشریف لائے کسی نصبت والے کے ہو جاؤ کسی تعلق والے کے ہو جاؤ اس کی نصبت سے متعلق ہو جاؤ اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑ لو اور یا اللہ سے جوڑ لو اہلِ بارفت سے جوڑ لو اللہ پاک آپ کے ایمان کو پھر سے سلامتی عطا فرمائے گا آئیے ہم گفتگو ختم کرتے ہوئے اہد کریں کہ سیدھرہ غوث پاک کی یاد کی اس کونفرنس کے طفیل اور حضور قدوط الاولیاء کی اس جارت کے صدقے سے اہد کریں کہ ہم بھی ظاہر اور باطن کی دائمی تحارت کو اپنائے ہم بھی اس تعلق باللہ کو اپنائے حضور غوث پاک کی روحانیت کی طرح متوجہ ہو اولیاء اکبار اور مشایخ ازام کی نسبتوں اور ولایتوں کی طرح متوجہ ہو اور اپنا راستہ باطل راستوں سے ہٹا کر جدا کر کے اولیاء اللہ کی راہ پر اپنا راستہ استبار کریں وہ راہ اپنا ہے جس پر اولیاء چلے صوفیاء چلے شہداء چلے صدقین چلے اور عفاء چلے عد کے یا چلے اور احلاللہ چلے اللہ پاک ان کے تفیل دنیا اور آخرت میں ہمیں ایمان اور عمل کی سلامتی عطا فرمائے وما علینا اندل بلا اب چند اشعار صلاة و سلام کے ہوگے دو اشعار فقط دو صلاة و سلام کے اور حضرت کی دعا پر مجلس مخت اتام پر پہنچ صرف دو اشعار مصطفی جان رحمت پہلا خو سلام شمع بز میں دا ات پہلا خو سلام پتل پتل گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاقت پہلا خو سلام